ہم نے آج ایک بہت محضر مہمان کو مدعو کیا ہے ڈاکٹر مفتی محمد باشی بچ صاحب یہ بہت بڑے سکولر ہیں ریسرچر ہیں ایڈوائزر ہیں ایڈوکریشنلسٹ ہیں ٹیچر ہیں بہت ان کا نوردکھ ایڈوکریشنل بیک گراؤنڈ ہے شریعہ میں گریجویشن بھی انہوں نے کیا ہے اور جامعہ ہے دارال اروم کلاچی اور پتہ کتن کتن ازاروں سے تعلیم حاصل کی ہے اور کتنی ازاروں کے یہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں تو میں جناب ڈاکٹر مستی محمد باشی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈم سادھیا راشد صاحبہ کا اور تمام شورکائے حمدت شورہ کا بہت مشکور ہوں کیونہیں اتنے موقع اجلاس کے اندر مجھے ناچیز کو دعوت دی میں یہاں پر آکر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں اور سیکھنے کی نیت سے حاضر ہوں اور یقینا یہ ہمارا آج کا اجلاس شہید حکیم صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصحاب صاحب کا جاریہ بنے گا کیونکہ جتنا ہم نے ان کو پڑھا اور ان کو پڑھ کر ہی بڑے ہوئے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہمارے ملک میں آئے اور اسلامی تعلیمات اجا کر ہوں تو اس حسنے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے بینکس مالیاتی ادارے اور جو بزنس پرویشنز ہیں ان میں یہ آگاہی پھیل رہی ہے کہ سوچ سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے اور یہ موضوع بہت ہی اہم ہے آج صبح بھی فیڈریشن ہاؤں جو ہمارے کراچی میں واقع ہے اس میں فیڈرل چیمبر آف کومرس اور مفت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کے ادارے کی زیرے مشترکہ قاوے سے ایک بہت بڑا ادلاس منعقد ہوئے جو ابھی تھوڑ دیر پہلے ختم ہوئے اور اس کا موضوع بھی یہی تھا حرمت اسود کا جس میں تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام اور ہمارے فائنس منسٹر ہمارے دیگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے اسی طرح اتوار کو بھی ایک سیمینار تھا ہواری میں اس کا موضوع بھی یہی تھا تو اس کا ملوہ ہے کہ یہ موضوع بہت حساس بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے تو اس میں میں مختصر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوچ سے نجات کیوں ضروری ہے تو اس میں جیسے کہ ہمارے محترم اور مقام صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری قرآن کریم اور احادیث جو ہمارے ملک کی لوگ کا بنیاد ہے وہ اس پر بہت ہی سینسٹیو ہے اور اس میں بہت ہی حساس اور سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں جیسے قرآن کریم میں سورہ بکرہ میں ٹو سیمیٹی سیکس میں فرمایا کہ اللہ سود کے نظام کو مٹاتا ہے صدقات بیس نظام کو بڑھاتا ہے تو سودی نظام جس ملک میں ہوگا جس معیشت میں ہوگا جس گھر میں ہوگا وہ نظام کبھی ترقی نہیں کر سکے گا اور خود قرآن کریم نے فرمایا اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ شرک کے بارے میں زنا کے بارے میں شراب کے بارے میں کسی بھی بڑے گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو اعلان جنگ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتنب السبال موقعات کہ ساتھ بڑے گناہ جو قوموں کو اور انفرادی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اس سے بچو اس کے اندر ایک فرمایا الاکر الربا کہ سود کھانا قوموں کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کے لکھنے والے پر اور سود کا گواہ بننے والے پر لانت فرمای ہے یعنی دوسرے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دہشتگردی کے سہولتکار مت بنو تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کا جو سہولتکار ہو جو اس کو لکھ رہا ہے جو اس کا گواہ بن رہا ہے اس پر بھی لانت فرمای ہے تو یہ ساری احادیث اور آیات اور اس جیسی بہت سی آیات اور حدیث ہیں جو اس بات کی ہم سے مطالبہ کر دی ہیں کہ سود کسی طور پر بھی گوارہ نہیں ہے اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آج کے ایجنڈے کا ٹوپک یہ ہے کہ سود سے نظام سے چھٹکارہ ممکن ہے میں آپ سب سے ایک عرض کروں گا کہ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی ہم کسی کو ایسا آرڈر نہیں دیتے جو اس کیلئے عمل کرنا ممکن نہ ہو اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود سے نجات کا حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں اس سے نجات ممکن ہوگی اگر کسی دور میں بھی اس سے نجات ممکن نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم یہ آرڈر ہی نہ دیتے ہیں تو اب اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جیسے کہ محترم مقام نے اس کا ذکر کیا کہ نائنٹی نائنٹی ون میں نائنٹی نائنٹی نائن میں اور اب ٹو تاؤزن ٹو میں متوفقہ طور پر تمام عدلیہ کے فورم سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ سود کے نظام کو خاتمہ ضروری ہے ابھی جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دھائش و صفات سے زیادہ مشتمل ہے یہ فیصلہ اور بہت ہی ڈیٹیل فیصلہ ہے اس میں ایک مقام میں آپ کو ارز کروں کہ ایسا ہے جس میں ایک آیت کی تشریح کیلئے اس محترم مقام جج صاحب نے سو سے زیادہ تفاصیر کو ریفر کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس آیت کو سمجھنے کیلئے ہم نے ہر مسلک کی ہر معتبر تفسیر کی کتاب کو دیکھا گیا ہے یعنی اتنے ڈیٹیل فتوہ شاید اور اتنا ڈیٹیل ججمن ہماری تاریخ میں بہت ہی کم آیا ہوگا اور ہر سوال کو اس میں ایڈرس کیا گیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ممکن ہے کی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دو ہزار بائیس میں بیٹھے ہیں جہاں پر دنیا میں اور بھی بہت سے اسٹیبلش ممالک ہیں تو کیا ان میں سودی نظام کا خاتمہ ہوا ہے کی نہیں ہوا تو اسی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اسی کے اندر جو جج صاحب نے اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ سوالات ہیں ایک سوال ان سے پوچھا گیا کیا دنیا میں ایسے ممالک بھی ہے جہاں پر سودی نظام سے خاتمہ ہو چکا ہے تو خود اسٹیٹ بینک کے آفیشلز نے بتایا جو ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایران ہے اور سودان ہے جہاں ہنڈرڈ پرسنٹ سود کا خاتمہ ہو چکا ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ملک ہیں اور ایک چھنی سکول آف تھوڑ کا ملک ہے تو گویا کہ اس سودی بینکاری سے خاتمے پر مسالک کا اتفاق بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت اسلامی بینکنگ یعنی اسلامی معیشت اس کی ورد کچھ ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ جس وقت دو ہزار بائیس میں ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ڈیٹا موجود ہے کہ تھری ٹویلینڈ ڈالر سے زیادہ کی اسلامی معیشت قائم ہو چکی ہے ہمارے ملک کے بجٹ سے بھی زیادہ کی اسلامی معیشت موجود ہے ون فائف نائن فائف انسٹیٹوشن دنیا میں ایسے موجود ہیں یعنی سولہ سو کے قریب جو آپ کو سود سے پاک فائننسنگ دینے کیلئے دنیا میں تیار موجود ہیں فورٹی سیون ممالک ایسے ہیں جہاں پر سود سے پاک معیشت کیلئے قانون سازی ہو چکی ہے دنیا میں بارہ سو پینتیس ایسے مفتیانے اکرام موجود ہیں جو سود سے پاک بینکاری کے ایکسپورٹ ہیں اور کسی نہ کسی بینک کے شریعہ ایڈوائزری کی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے یہ نظام بنا لیا ایسا نہیں ہے ایک مفتی دو مفتی تین مفتی سے غلطی ہو سکتی ہے بارہ سو پینتیس مفتیانے اکرام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس کے لئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ممالک ہیں تو ہمارے سامنے سعودی عرب برنائی کوئت ملیشیا قطر یوئی بنگلہ دیش جورڈن فلسطین بہرین پاکستان امان اغوانستان مالدیو انڈونیشیا ایراب یہ وہ سارے ممالک ہیں جہاں پر اسلامی بینکاری پندنہ فیصد سے زائد کی کسی نہ کسی صورت میں قائم ہو چکی ہے اور وہاں پر مرکزی بینک میں سوچ سے پاک بینکاری پر قانون سازی ہو چکی ہے جہاں پر عملی طور پر سوچ سے پاک بینکاری کا ایک نظام موجود ہے تو ہم صرف اکیلے نہیں ہوں گے جو اس نظام کو لے کے چل رہوں گے اب ایک بات ہی آتی ہے کہ سوچ سے پاک بینکاری سے کرنے کیلئے دو طرح کی چیلنجز آتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پبلک فائننس کیلئے عوام سے قرضہ لینا ہوتا ہے جس کیلئے بانڈس ایشو کرتے ہیں اور ایک بیرون کی اداروں سے قرضہ لینا ہوتا ہے جیسے ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے اور جو ہے نای ایشین ڈیولپمنٹ بینک بغیر ہے تو ان دونوں کا نظام بھی موجود ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کہ بانڈس کا جو متبادل ہے وہ سکوک موجود ہے کہ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں حکومت پاکستان نے موٹروے پر ہمارے جنا ائرپورٹ پر اس کے اگینس میں بہت سارے سکوک ایشو کیا ہیں اور اس پر بہت ملین ڈالرز میں جو ہے فائننسنگ حاصل کی گئی دنیا میں اس وقت گیارہ ہزار سے زیادہ سکوک ایشو ہو چکے ہیں جن کی ورث ون پائنٹ فور ٹو ٹریلین ڈالرز ہے اور یہ تھرٹی سکس کنٹریز میں ایشو ہوئے ہیں جس پہ مسلمان کنٹریز بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی ایون کے فرانس کے اندر بھی یوکے کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ نے سکوک ایشو کی ہیں اسلام کی بنیاد پر لوگوں سے قرضہ لینے کے لیے اچھا یہ سعودی سے پاک جو بینکاری ہوگی یہ مالیاتی نظام ہوگا اس کے کچھ قوانین بھی ہوں گے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر قوانین کی نہیں ہوتا ہے تو اس کیلئے ایک عالمی سطح کا ادارہ قائم ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیو فی اکاؤنٹنگ آرڈٹنگ ارگنائزیشن آف اسلامی فائننشل ایسٹیٹوشن اس کا مرکزی دفتر بہرین میں ہے اور اس کی زیلی دفاتر دنیا کے دفرنٹ ممالک میں موجود ہیں ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے پاکستانی اور ہمارے محترم مقام مفتی تقیع عثمانی صاحب اس کی شریعہ بورڈ کے چیرمین ہے اس کی شریعہ بورڈ کے اندر دنیا کے ہر مسلک کا مفتی موجود ہے جس مسلک کا نام بھی آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے اور اس کی بہت ہی چھوٹے سے علاقے میں ریپرزنٹیشن ہوگی اس کا بھی اس میں نمائندگی کی گئی ہے اور تمام مسالک کے مفتیانے کرام کی متفقہ قرارداد کے ذریعے اس کے قوانین منائے جاتے ہیں آج تک نائنٹی ٹو سٹینڈرز یعنی قوانین اس آئیو فی نے ایشو کی ہیں جس میں سے ہمارے سٹیٹ بینک نے بھی کچھ اڈاپ کی ہیں اور کچھ ایسی سی پی نے بھی اڈاپ کی ہیں اور دنیا میں اس وقت تقریباً جو ہے ہنڈرڈ کے قریب ممالک ایسے ہیں جن میں آئیو فی کے سینڈرڈ قانون کا حصہ بن چکے ہیں جن میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے کیونکہ ہمارے مرکتی سٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی آئیو فی کا ممبر ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اب تک اسلامی بینکنگ کیتنی ہو چکی ہے تو الحمدللہ ہمارے سامنے اسلامی بینکنگ جو ہے عملی شکل میں موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو جس وقت جس تاریخ میں ہم نومبر میں یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت آداد و شمار جو خود سٹیٹ بینک نے ایشو کی ہیں اس کے مطابق ہماری اسلامی بینکاری بیس فیصد بینکنگ کا حصہ بن چکی ہے اور ہمارے ڈپوزٹ سائٹ اور فائننسنگ سائٹ بیس فیصد کے قریب ہو چکا ہے یعنی بیس فیصد ملکی بینکاری کا نظام اسلامی بنیادوں پر چل رہا ہے دنیا میں مالیاتی نظام دو طریقوں سے چلتا ہے ایک بینکاری کے ذریعے اور ایک غیر بینکاری کے ذریعے یعنی کچھ ادارے آپ کو بینکنگ کے ذریعے فائننسنگ دیتے ہیں کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو بینک تو نہیں ہوتے لیکن آپ کو فائننسنگ دیتے ہیں مثال کے طور پر نیشنل سیونگ کا ادارہ ہوتا ہے اور اسی طرح کچھ ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو گاڑیاں لیس پر دے رہے ہوتے ہیں کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنے میوچل فرنڈ میں انویس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ملک میں بینکنگ کا نظام ہے وہ بیس فیصد تک پہت چکا ہے اور جو غیر بینکنگ کا نظام ہے وہ ہمارے ملک میں 30.9 یعنی 30 فیصد سے زائد پہ پہت چکا ہے اچھا جب ایک آدمی کے پاس اضافی پیسے آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری کرتا ہے ہر ایک کو سرمایہ کاری کا انداز نہیں معلوم ہوتا تو دنیا میں کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ پیسے دے دیں تو آپ کے پیسوں کی سرمایہ کاری کرتے ہیں جن میں سے ایک ادارہ ہوتا ہے میوچل فنڈ پاکستان میں ہمارے میوچل فنڈ جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ملک کی جو میوچل فنڈ ہیں وہ 40 پرسن آ چکے ہیں یعنی 40 فیصد 40 پرسن جو ہیں ہمارے ملک میں اسلامی بنیادوں پر میوچل فنڈ قائم ہو چکے ہیں آپ کسی بھی ادارے میں جا کے اسلامی بنیادوں پر اپنی سٹوک ایکشنج میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد پینشن فنڈ آتے ہیں یا ایک ادارہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کی پینشن کی جو فنڈ ہیں اس کو اسلامی بنیادوں پر استوار کر سکے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی چیز ہے کہ جو پینشن فنڈ ہے پاکستان میں وہ سودی فنڈ سے فنڈ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پینشن فنڈ ہمارے 65 پرسن اسلامی ہو چکے ہیں اور 35 پرسن سودی ہیں یعنی ہم پینشن فنڈ میں ملکی معیشت اسلامی نظام سے آگے بڑھ چکی ہے آدھے سے زیادہ ہم اسلامی پینشن فنڈ پر آ چکے ہیں سف 35 پرسن جو پینشن فنڈ ہیں وہ سود پر بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے اس کو چاہتا ہے کہ مجھے گاڑی کی فائننسنگ مل چکے تو وہ سودی بینک میں بھی جا کر گاڑی کی فائننسنگ لے سکتا ہے اور اسلامی بنیادوں پر بھی فائننسنگ لے سکتا ہے ہماری بھی نہیں فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اسلامی بینکنگ کی طور پر کار فائننسنگ ہو رہی ہے اس میں 59 پرسن اسلامی بنیادوں پر ہو رہی ہے 41 پرسن پر سودی بنیادوں پر ہو رہی ہے یعنی عملن ہم اسلامی بنیادوں پر کار فائننسنگ میں آگے بڑھ چکے ہیں سودی فائننسنگ سے یعنی اگر آپ جائیں گے میں نام لیے بغیر پاکستان کے دو بڑے بینکوں کو ذکر کر سکتا ہوں کہ جو سودی ہیں اور ان کے پاس اسلامی کار فائننسنگ بھی موجود ہے اور کنونشنل بھی موجود ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سے ہم کسی کو سود کی بنیاد پر کار فائننسنگ نہیں دیں گے آپ اس میں جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس اسلامی برانچ موجود ہے اس کی بنیاد پر آپ کار فائننسنگ دیں آپ اسرار کریں گے کہ نہیں مجھے سودی بنیادوں پر کار فائننسنگ چاہیے وہ کہیں گے ہماری پالیسی تیہ ہو چکی ہے کہ ہم سوٹ سے کار فائنسنگ نہیں دیں گے ہم جو ہے وہ اسلامی بنیادوں پر دیں گے تو کار فائنسنگ ہمارے پاس 38 پرسن ہو چکی ہے اور ہاؤس فائنسنگ 59 پرسن ہو چکی ہے تو یہ ساری آداد و شمار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی کتابی بات نہیں رہی اسلامی بینک گاری اب اسلامی معیشت کوئی کتابی بات یا فلسفہ نہیں رہا بلکہ جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس کی بنیاد پر سالوں سے آپ عملی نمونہ پیش کر چکے ہیں تو اب اس نمونے پر یہ سوال اٹھانا کہ کیا ممکن ہے یہ شاید کافی سالوں پہلے کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن اب ہم اس سوال سے آگے بڑھ کر جو ایڈوانس چیلنجز ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں ہمارے سامنے علماء اکرام نے ایک نظام بنا کر ہمیں دکھا دیا ہے کہ عملہ نہیں موجود ہے اب یہاں پر سوال اٹھا تھا کہ آپ آئندہ ہم وے فورڈ کیا ہونا چاہیے تو میں اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سٹیٹ بینگ نے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینگ پانچ سالہ نظام بناتا ہے پانچ سالہ محیشتت کا نظام بناتا ہے تو سٹیٹ بینگ کا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے اسلامی بینکنگ ڈیویزن اس کا ایک شعبہ ہے جو اسلامی بینکنگ کو دیکھتا ہے اس نے پانچ سالہ منصوبہ بنایا دو ہزار اکی سے دو ہزار پچیس تک اس کے اندر سٹیٹ بینگ خود یہ کہتا ہے کہ میرا یہ منصوبہ ہے کہ دو ہزار پچیس میں ہمارے ملک میں تیس فیصد تک اسلامی بینکاری ہو جانی چاہیے اور سودی بینکاری ستر فیصد تک ہو جائے یعنی آپ کا جو ریگولیٹر ہے جو آپ کا نظام چلانے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تیہ کر لیا ہے کو آگے لے کے آنا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جتنی بھی دنیا پاکستان میں بینکوں کی برانچز ہیں دو ہزار پچیس تک ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ پینتیس فیصد برانچز اسلامی ہوں گی اور سکسی فائیو رہ جائیں گی صرف اسلامی سودی رہ جائیں گی اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارا ملک ایک ذرات ذریب ملک ہے تو سٹیٹ بینک نے یہ پلان کیا ہے کہ دو ہزار پچیس تک ایک کسان کو جتنی بھی فائننسی ملتی ہے وہ دس فیصد تک اسلامی ہو جانی چاہیے تو سٹیٹ بینک نے اپنا ایک پلان تیہ کیا ہے تو اسی طرح یہ شورہ بھی ایک پلان اور ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پانچ سال میں پوری سوچ سے پاک معیشت ہو جائے تو یہ صرف اعلان کرنے سے نہیں ہوگا اس کے لیے ریالسٹک پلان بنانے پڑیں گے حقیقت میں مبنی کچھ ٹارگٹس بنانے پڑیں گے اسی طرح ہم اس کے ذریعے یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں یہ بھی ہم کمپین چلا سکتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس کے ذریعے پبلک اویڈنس پر بھی کام ہو سکتا ہے عوام کو بھی آگاہی ہو ایک گھر کی گھرولک خاتون کو بھی آگاہی ہو ایک گاؤں میں بیٹے ہوئے ایلٹریٹ آدمی کو بھی آگاہی ہو کہ سوچ سے کتنی تباہی پھیلتی ہے اور اس کو کتنا سنگین گناہ ہے میں اس سلسلے میں ارز کروں گا دوہزار چار کے اندر اسٹیٹ بینک نے ایک سروے کیا تھا اسٹیٹ بینک نے ایک سروے کیا اور اس نے پاکستان کی دس ہزار عبادی کو اپروچ کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے اور اس سوالات کے بعد جو سروے کے نتائج تھے آگ بھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میں صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی عوام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں تو نائنٹی فور پرسن اور پاکستان کی پاپولیشن نے باتایا کہ جی میں سود کو حرام سمجھتا ہوں اس کا ملنب ہے کہ بڑی عبادی سود کے حرام ہونے پر متفق ہے پھر اسٹیٹ بینک نے سوال کیا کہ کیا آپ سودی بینکاری کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اسلامی بینکاری کی درف جانا چاہتے ہیں تو سیونٹی فور پرسن پبلک نے کہا کہ جی ہاں سودی بینکاری کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اسلامی بینکاری کی دب جانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آگاہی بھی موجود ہے اور لوگوں میں ایک سنٹیمنٹ بھی موجود ہے اس کو مزید شعور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے ایک سوال یہاں پر اس ایجنڈے میں کیا گیا کہ کیا ہم آئی ایم ایف اور بیرونی کرزوں کے لیے ہم سود سے پاک بینکن کر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن میں ورلڈ بینک ہے جس میں ایشین ڈیولمنٹ بینک ہے تو جو فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولمنٹ بینک جو ہے وہ اسلامی بنیادوں پر کرزہ دینے کے لیے تیار ہے ان کے پاس سود سے پاک ممالک کو کرزہ دینے کا نظام موجود ہے پھر انہوں نے یہ لکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ابھی نظام تو موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھ حوالے دی ہیں اس فیڈل شریعت کورٹ نے کہ آئی ایم ایف نے سود سے پاک کرزے دینے کا کچھ نظام مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے آج بھی آپ آئی ایم ایف کی ویب سیٹ پر جائیں اور وہاں پر اسلامی فائننس کو لکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آئی ایم ایف اسلامی فائننس پر کام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سود سے پاک بینکاری یا سود سے معیشت کے آواز اٹھائیں گے تو دنیا میں آپ کو کرزے ملنا بند ہو جائیں گے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو ہے سود سے پاک کرزے دینے کو تیار بڑھے ہیں میں اس کی لئے آپ کو دلچسپ مثال دوں جب چائنہ کے ساتھ سیپیک کا معاملہ ہو رہا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیپیک کا معاملہ ہوا کہ چائنہ کے ساتھ ملکہ ہم کولیڈور بنا رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سود پر کام نہیں کرنا چاہیں گے تو چائنہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کمیونس ملک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ نون ریلیجیس ملک ہے اس نے ایک اکیڈمی بنائی اس اکیڈمی کا نام ہمارے کورٹ کے ڈیسیجن میں موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ چائنہ نے ایک اکیڈمی بنائی کہ سود سے پاک کیسے کرزے دی جاتے ہیں اور اس نے ہمیں آفر کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ سود کو گناہ سمجھتے ہیں تو آپ کے سیپیک کیلئے ہم سود سے پاک اسلامی بنیادوں پر آپ کو کرزہ دیں گے یعنی لوگ تو تیار بیٹے ہوئے ہماری طرف سے فیصلہ ہونا چاہیے ہماری طرف سے ایک ویل ہونی چاہیے تو ان سارے حقائق میں اگر آپ دیکھیں تو عملن موجود ہے ہمارے پر نظام موجود ہے بس پولٹیکل ویل ہو جائے عوام کی طرف سے ڈیمانڈ ہو جائے اور آپ جیسے دانیچور حضرات کی طرف سے آگاہی ہو جائے تو متفقہ بات پہنچ جائے تو ہمارے پر پورا دھانچہ موجود ہے نظام موجود ہے میں اپنی بات کا اختتام اس مثال کے ذریعے کروں گا کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کنورجن آف سودی بینک انٹو اسلامی بینک ہمارے ملک میں ہوا آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کا ایک معروف بینک ہے فیصل بینک اس کے اندر اس کی سکس تھرٹی نائن برانچز تھی اور جب اس نے یہ تیہ کیا کہ میں اپنی بینک کو پورا اسلامی بناوں گا تو اس کے بعد صرف سکسی نائن برانچز تھی جو اسلام پر تھی اور باقی ساری برانچز سوڈی تھی آج ہم دوہدار بایس میں بیٹھنے میں اس کی ساری برانچز اسلامی ہو چکی ہیں صرف ایک برانچ رہ گئی ہے جو سودپم اپنی ہے جب ان کے اندر ویل آئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کنورجن ہے کہ اتنے بڑے بینک نے اپنا آپ کو سوچ سے پاک کر لیا ابھی گزشتہ دنوں کل پڑسوں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ آج ہم جو ہے اپنا سودی لائسنس کو کینسل کر رہے اور ہمیں اسلامی بینک کا لائسنس دیا جائے اور انہوں نے یہ میڈیا میں اعلان کیا کہ پہلی جنوری دو آدھا تھیس سے فیصل بینک پورا اسلامی ہو جائے گا اور اس میں اب کوئی سودی معاملہ نہیں کیا جائے گا تو جب اتنے بڑے بڑے ادارے سود سے پاک ہو سکتے ہیں تو ہماری حکومت اور ہماری معیشت اور ہماری جو ہے عوامی مطالبے کی بنیاد پر ہماری معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے اور یہ کوئی مشکل معاملات نہیں رہے بلکہ حقیقت میں مبلی معاملات ہیں تو میں آپ جیسے دانشور حضرات سے اور محترم حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ اس موقع اجلاس کے ذریعے اس پر آگاہی بھی کی جائے اور اس میں عوام کی رہنمائی بھی کی جائے کہ کس طرح وہ سود سے پاک اپنی زندگی گزار چکے ہیں جزاک اللہ خیر موقع دینے کا اور عرض کرنے کا بہت شکریہ کوئی کمی گتائی ہو تو معذرت چاہتا ہوں اور جو آپ حضرات کی قیمتی آرہا ہوں گی اس پر کوئی عرض بھی کرنا ہوگا تو موجود ہے سلام علیکم